کہ بچے کو رونے نہیں دینا چاہیے بہت زیادہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت رونا تو ایک نیچرل بات ہے لیکن کچھ مائے ہوتی ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتی اور بچے رو رہے ہیں رو رہے ہیں چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ان کی طرف حضرت آشاء فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے عمومن بچے کسی ریزن سے روتے ہیں یا بھوک ہوتی ہے گیلے ہوتے ہیں یا کوئی ڈرے سہمیں ہوتے ہیں یا کوئی انسیکیوریٹی ان کو پحسوس ہو رہی ہوتی لیکن بعض اوقات اس میں سے کوئی ریزن نہیں ہوتی آپ گلے سے بھی لگائے ہیں بچے کو اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے وہ گیلہ بھی نہیں ہے کوئی کان میں بھی درد نہیں ہے آپ بھی اس ریزن کوئی نظر نہیں آرہی اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے نظر لگنے کا مطلب کہتے ہیں بچے پیارے لگتے ہیں اٹریکٹیو لگتے ہیں محبت سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اقدم وہ نظریں ان کو چپ جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ رونے لگتے ہیں ہماری باڈی میں اور بھی بہت پارفل آرگنز ہیں لیکن سب سے زیادہ پارفل نگاہیں ہیں اس لیے کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیم جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہیں کیا مطلب کہ ایز کین کل اتنا شدید اثر ہی بازت ہوتی انہیں ایسی بیماری بھی ہو سکی ایسی تکلیف ہو سکتے ہیں انسان کو اور اونٹ کو ہانڈی میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبا کر کے اس کو پھر وہ تڑپنے لگتا تو پھر اس کو الٹیمیٹلی زبا کر دیا جاتا ہے اور اس کا گوش پکا کے لوگ کھا لیتے ہیں یہ بات ماں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ ایکسٹرارڈنیرلی رو رہا ہو چلا رہا ہو اور ڈسٹرب ہو بات نہ سن رہا ہو اینگری ہو کیونکہ اللہ نے اینگری بچہ نہیں پیدا کیے کوئی ریزن ہوتی ہے ان کے اینگری ہونے کی تو اس وقت کیا کریں ان پر ڈم کریں ان کی نظر اتاریں کس چیز کا ڈم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر ایک دعا پڑا کرتے تھے